کتنی محنت سے کتنی کوشش اور کاوش سے ماہ سیام میں ہم اپنے دلوں کی سہرابی کا ساماہ کرتے ہیں اور اگر عید کے دن وہیں کھڑے ہوں جہاں رمضان المبارک سے پہلے کھڑے تھے تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ اتنی مشکت کیوں اٹھائی اگر ہم نے اس دولت کو سنبھالنا نہیں تھا تو اس لئے اللہ سے یہ دعا مانگیں اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ ٹیڑا نہ کر دینا روشنی کے بعد جب اندھیرہ پھیلتا ہے تو وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے ہدایت کے بعد جب دوبارہ گمراہی کے اندر بندہ گرتا ہے تو وہ گمراہی زیادہ شدید اور سخت ہوتی ہے اور دلوں کو اجار دیتی اس لئے اللہ سے ہدایت طلب کریں اور یہ ہمارا وظیفہ ہے ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکت میں اصالتا یا وقالتا عرض گزار ہوتا ہے اہد نصرات المستقیم یہ وہ چیز ہے جو ہم روز مانگتے ہیں لیکن اس مانگی ہوئی چیز کو جس کو ہاتھ باندھ کے جھولی پھیلا کے طلب کیا آوازیں لگا لگا کے جس کو حاصل کیا اس کو پھر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے تو یہ جو دولت ماہ سیام میں اللہ نے ہمیں نصیب کی اس کو روحوں میں جذب کرنا ہے اس کو باطن میں اتارنا ہے تاکہ ہمارے دل سیدھے ہونے کے بعد دوبارہ ٹڑے نہ ہو جائیں